بسم اللہ الرحمن الرحیم حبشا کی جانب ہجرت اور قریش مکہ کی سکیم جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے کفار کی تکلیف تہی سے جب بلکل تنگ آ گئے اور کوئی صورت یہاں رہنے زندگی بسر کرنے اور ارکان اسلام ادا کرنے کی نہ رہی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشا چلے جائیں اور نجاشی بادشاہ کی آمن و حفاظت میں رہے نجاشی نصرانی تھا اور مہا کے باشندو کا مذہب عیسائی تھا نجاشی کو غائبانہ بیٹھے ہوئے آپ کے حالات سن کر اور مہاجرین کے طریق و انداز سے اسلام کی سچائی کا یقین ہو گیا قریش مکہ دیکھ کر کہ مسلمان تو حبشا میں جا کر مطمئن ہو گئے اور آزادی سے ارکان اسلام ادا کرنے لگے اور نجاشی نے ان کی بہت مدارات کی بہت گھبرائے اور مشورہ کر کے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو نجاشی اور اس کے درباری لوگوں کے واسطے پیمت ہدایہ دے کر بھیجا ان دونوں حضرات نے حبشا کے بڑے بڑے سرداروں سے مل کر کہا کہ ہمارے یہاں کے چند نادان قدیمی مذہب کو چھوڑ کر ایک جدید مذہب کے تابع ہو گئے ہیں ہم اس لئے آئے ہیں کہ بادشاہ سے کہہ کر ان کو ہمارے سپرد کرا دو بادشاہ کو ان سے بلا واسطہ گفتگو کرنے کی نوبت نہ آئے ورنہ ہمارے سپرد نہ کیے جائیں گے سرداروں نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس بارے میں پوری تائید کریں گے ان لوگوں نے نجاشی سے مل کر اپنا مدعہ بیان کیا عیان دربار نے اس کی تائید کی کہ بے شک ان لوگوں کو ان کے سپرد کر دینا چاہئے نجاشی نے گصہ ہو کر کہا کہ جو میری امن میں آ کر رہے ہیں ہرگز ان کو سپرد نہ کروں گا تاوقت گفتگو نہ کر لوں نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ آخر نجاشی عیسائی ہے اگر ہم نے اسلام کے عقائد توحید وغیرہ کو صاف بیان کیا تو وہ بھی برہم ہوگا مگر مشورے کے بعد یہ دے ہوا کہ بات سچی اور صاف کہیں گے کسی کو بری معلوم ہو یا بھلی موسیقی